یہ حدیث ہے تو جب اس کے تحت یہ حدیث لے کے ہیں یہ کنی سی بات ہے یہ مسلمانوں کے بارے میں اچھے جو کتاب مسلمانوں کی ہوگی تو وہاں کافروں کے بارے میں کوئی بات نہیں دی جائے اور پائی یہ ترجمہ تلباب ہمارے اصول حدیث کے اندر یہ ہوتا ہے یہ اب تو جاہلے آزم ہے تجھے پتہ ہی ککھ نہیں ہے میں تجھے کیا بتاؤں کیا سمجھاؤں یہ آپ اپنی ضبردستی بات بنوارے ہو کہ یہ جو ہے نا مسلمانوں کے بارے میں اسی لیے نا اللہ نے ہمیں کہا تھا کہ جب جاہل تم سے کلام کرے نا تو ان کو کہا کرو سلام کہا لوں سلام یقین منہیں آج تمہیں دیکھ کے نا مجھے کنفرم ہو گئے اللہ سے ڈروں پہلے آپ کہہ رہے تھے کہاں آج کادیانیوں کو اور مرزنیوں کو کوئی سمجھائی نہیں سکتا نا ہی مرزا سینئر والوں کو نا ہی مرزا جنئر جیلیمی والوں کو نا ہی مرزا جنئر جیلیمی والوں کو اور جو مخنص ہوتے ہیں وہ بھی ان کو بھی کوئی نہیں سمجھا سکتا باقی جیسے مرزا کہا رہنی کو کوئی بات نہیں سمجھاتی مخنص جو فائل ہو یا مخنص دوسرا مخنص کہاں گیا وہ چلا گیا پپو ملک بھی ہے نا آپ کہنا مخنص نہیں وہ مرزا سینئر مرزا جنئر دونے ہیں نہیں نہیں پپو ملک یہ آپ کہنا پپو ملک بھی تو ان ڈاکو مننے والا ہے نا این جی یہ بس اچھا آمیر بھائی موجود ہو وہ ابھی آپ کہیں مخنص تھوڑی جون کر لائیں گے اسکانی صاحب موجود ہیں وہ تاہنے ہی نے لبراد جنہ نے چلائی ہے وہ یہ گیب ہو گئے ہیں اسکانی صاحب وہ دونوں نہیں ہیں ادھر میں ہی ہیں اچھا تُس ہی ہو اے صحابہ کا غلام صاحب آئی نا جی ایک بات آپ سے آخری ذرتا ہو او یار ایک منتو پائی ان نماء کا اللہ رایا ہے بندے دوں کالتے چکندی ہو لکا اپنے اپنے یہ رانہ صاحب ہے رانہ صاحب اچھا تھی اچھا رہے یہ آمنے بھائی ہیں میں صرف عرض کرنا ہے سارے انسانوں میں میں عرض کرنا ہے میں کہ پاپودے بھارج بھی کوئی تھوڑا ہی نہ اپنا یہ روکے دیں جسے آجاوے کہ پاپودے بھارج مفتی صاحب کی فرمادے نے میں نے تو لگ دا لوری مفتی صاحب تو اڈیس ایک توفہ آیا جی انہی نماء ہی ہی اتر گیا اتر گیا ہم نے نال ہی اتر گیا پاپودے بھارج آدمی ہے جی بیلکل جاہل آدمی ہے بیچارا ہو کچھ بھی نہیں لیا جے ایمی بیچ بڑھ 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 لگا رہے گا ہاں کہ ہمیشہ ہے نگ مطلب یہ تھوڑا ہے نا آمر بھائی روی تھوڑا ہے نا دسو آمر بھائی ایڈے نا دن آل آمر بھائی کہتے ہیں میں پودا سپائی ہیں نہیں آمیر بھائی مزاج ہو رہے یار پتے کہ یہ ہے ای تریکہ کا آرون دا بھیک کہ ماں تے پیوہ دے بچوانا اکنو ڈڈا بننا پندے اکنو ڈڈا بننا پندے اکنو ڈڈا بننا پندے اکنو ڈڈا بننا پندے اوہ ساڑھی کوئی ونڈ اینج دی یہ کہ اسی نا کوئی سخت مناظر رکھے نے کوئی نرم مناظر نے ساڑھے چھے تو کوئی اینج دا طریقہ کہا رہے ساڑھا آگے سمجھیں ملومنو سمجھ آگئی ہے آمد صاحب اپنی والدار ہے توسی اببازی ہو ٹھیک ہو گیا اور نہیں نہیں چلو ایک مثال دیتی نا یار مثال تے پھر یہ دوری تے نہیں کہ بھائیو ہو بھونجی ہو نگر نو تھوڑا سمجھا ہو بھی کہ تیری میر بانی ہے میرا بھی انہی اختلاف ہے کہ جو دو ہمیں کادیان نے خلاف کو گال ہو رہی ہوں دی نا اے اونا دا بیڑا چکلن دا کادیان دا ایلو جی تبلیغ سن لو جی 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 مائک پٹو جی بولو جی اچھا جی مرزیان چھڑو امام صاحب آئے نے ایک منٹ ایک منٹ ملک صاحب چھک کرو امام صاحب آئے نے بڑی دیر دی کال پا رہنے میں کہنا سمجھا ہی لگے جی امام صاحب انہیں انہیں تاڑینا کوئی گال نہیں کرنی کیا جی کر لو کر لو کیونکہ ہمیں عامر عزیر صاحب نے گال کرنی ہے تو میں گال کرنے گا تو رو رہا تو انہوں میرچہ لگنی ہے تو اس کر کے مطابع نہ کال نہیں کوئی گال نہیں اچھا یار امام صاحب جی تُسی آئی گئے ہو تیو پوچھنا ہے مرزا جنر جی علمی صاحب امام صاحب فرمان دے نئے کہ مرزا یا ماما نظیر صاحب دیکھ دے پیو مرزا یا ماما دے جنت دے وچار شوہروں کیوں کی ماجر ہے جناب تاڑے احمد رضا خان بریلی وید بھی مانا پتر احمد ملوماتا سلکا تیرے گوست بھی پیندہ کسا دنال تیری داوی پیننو لنے ہو تو ملک صاحب نہیں بھائی ملک صاحب نہیں بھائی ملک صاحب نہیں بھائی اے سی قادیانی اور مرزا جنر 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 ملیوں جے تصویر لاکھا ہے اے قادیانی اے قادیانی اے قادیانی یہ وہ اپنا اگر کوئی نیاب پتا ہے سفی سفی نام سفی کی وجہ سے جعلت کی وجہ سے جی اسلام علیکم جی مختصاص تو خیام بھو رہے ہم ملو موقع دیو گل کرن دا اے او وجہ نے جس وجہ نل دوسرے میں انہوں کی انہوں کی انہوں کی انہیں شاہد انتہائی غلط کام کر رہے ہیں مسلمان پر اوانو گالے ہیں نہیں کرنیا چاہی دیا انہوں نے نام ہے تبلیغ تو نام ہے انہوں نے کسے غلطوں میں اتفاق نہیں کر دا لیکن آمن نظیر بھائی دا اور ایس بڑا ڈالے ہیں دا نرم رویہ پپونال اور ایسان دے امام غلام جڑے امدینے پہ سٹوڈنٹ جیل میں حرامزہ دے دے سٹوڈنٹ اور تھلے بیٹھا قسم امیر ابھی وقاظ دا اے اللہ دے بندھو توسی توسی موقع دے اندھو پر لوکانوں اچھا ایک منٹ ایک ملکسہ خدا دا واستہ ہے نہ کرو خدا دا واستہ ہے توسی اینا لوکانوں نال بٹھان دے ہو وہ نرم رویہ رکھان دے ہو اور پھر آج یقین کرو دیکھو مطبئے ہوئے کہ آلے دیس علماء اکرام نے جنادہ مطبئے ہوئے کہ پیر سیبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ دی ولایہ دے ہوتے شاکے تھارے انہوں نے دی ولایہ تو مان دے لیکن چونکہ توسی اپنی برادتے بٹھا کے انہوں نے مطلق نرم رویہ رکھ دیو اور پھر وہ دوسرے بیوکوف جہل مدبے کے مسلمان وہ پھر توانو گالیاں کر دے سانو آمن عزیر صاحب نے گالیاں کر دے ہیں پیر اسکانی صاحب نے گالیاں کر دے ہیں میرے دلوں تکلیف ہوں دی لا الہ الا محمد رسول اللہ انتہائی تکلیف ہوں دی لیکن تو اڈی میرے مانی ہے اپنا بھی رویہ ٹھیک کرو خدا دا واستہ ہے ایسا نہ کرو کہ تسی ایک نرم رویہ رکھو آرکھو آگے حالات وڑا کام ٹھیک ہے تسی آمر بھائی بلکل ٹھیک کر دینے پہ مطبع ہے کہ میں نو ہونا دی کسے قسم نہ احتلاف نہیں لیکن ہے نرم رویہ جیڑا ہے جیسے بھی پاپنو دے بٹھان دیو اور علم اکرام دے خلاف پاؤنگدہ حرام زادہ تھوڑی مطبع ہے کہ اگر میں غصے دے بیچے الفاظ کہا گیاں لیکن چونکہ اے منو کہہ رہے ہو کدے بارے کہہ رہے ہو کہ میں نہیں مکسی صاحب نہیں نہیں تو آڈیز اللہ دے بند ہو تو آڈیز آسی آمر سا دے بھی نو کرا تو آڈے بھی نو کرا اللہ دے بند ہو نہیں نہیں براد براد بیٹھ کے نرم رویہ یار خوایا جاندہ ہے چھڑ جو گال نو یہ نو مطبع ہے کہ اے میرا میں بڑی میں مفتی سال تسی ملو پندرہ سالہ تو جاندیو پہ سفیان میرا نا ہے جرمین تمہیں بورلنڈے نہیں سفیان بھئی ایک منٹ او گال تھوڑی جی کلیر بیتے ہو تھوڑا سال ہو پہلے آرام نہ تھوڑا مطبع ہے کہ اے ڈی ڈی ڈیاں نگیاں گالیاں اسی آمر صاحب نے گالیاں نہیں بڈاچ کر دے بے کب آمر صاحب نے گالیاں کر دے وہ اللہ دے ولیاں لوگ بیٹھ کے تو بڑا بڑا کہنے ہیں سنو تے صحیح ایک منٹ سنو تے صحیح اللہ اکبر سفیان بھئی ایک منٹ سنو تے صحیح کی ہوگی مطلب ہے کہ کوئی آکے براد ہوئے کسے دے بھی ایکس وائزر کوئی کسے دے بھی ہوئے تے کوئی ایک قاد یا نہیں ہے کوئی کافر ہے کوئی مرتاد دے کوئی آنداوے آکے گال کر دے تو او دے تو مراد اے ہوئے گی کہ بھائی تو بھائی بٹھا آکے کروانا ہے پیا جی نہیں 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 مفتی صاحب ہے گال کرنا مقصد نہیں زیادہ ٹائم بھی تا جاندہ ہے انہاں بندیوں نے پینل تے بٹھا آکے انہیں گلنہ سنیا جاندہ ہے یہ ہے کیا ہے نا کہ تُس ہی بٹھا کہ گالان دوان دے ہوئے کھونا ہے جی بلکل مطلب ہے کہ پپو توڑنا کی کر رہے ہیں نہیں نہیں چھڑو نا ایک مندگال جی نہیں کوئی ایک دفعہ ہوں دی ہے نا تُس ہی اثر کہن دے ہو کہ انہاں نو نہیں سمجھا دی پیسا انہاں نو وہ جیدے شاہد بھائی انہوں نے انہیں نہیں سمجھانا اللہ میرا انہیں اطلاف ہے بڑا ڈڑا اطلاف ہے شاہد صاحب ملک صاحبی فیملی انہوں نے بڑا ڈڑا کیا دلوں تکلیف ہوئی تو کیا ساڑا دل نہیں دھگتا جی دولما اکرام دے ہوتے یا اولیاء اکرام جڑ جڑے موس نے تو اولیاء اکرام نے جنہوں نے تمام مسال کے ساڑے مسلمانوں نے مان دینے انہوں کو بڑا ڈڑا کہے گا اور انہوں نے حلاف گال کرنے لے انہوں تُس ہی پینل دے بٹھا ہوگے اور وقت زیادہ دے ہوگے اللہ سے بندے ہوئے ایسا نہیں ف behöverی لیں کیا یہ کہاں نکارا ہوتے یا مس comprise احمد برابریے بیترینے کریں کہ کنی میں ٹھوٹ کو ڈڑے çıkar تو اسی اصل چب بڑے ہوئے 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 تھوڑا میں نا پانی پیو تھنڈے ہو وہ کول ہو وہ تھوڑے جا گل ہے کہ دیکھو ایک تے کلیر کر لو کہ میں ایس برادتے موڈیریٹر نہیں ہے اختیارات میرے کل نہیں ٹھیک ہے پہلے دیا گل کلیر کر لو دوسری بات ہے کہ میں خود بھی ایس رائچ نہیں ہے کہ بھائی انہوں بٹھایا ہوئے یہاں کوئی علمی بندہ ہوئے نا کوئی گل کرنا لہا ہوئے تھوڑا ٹھیک ہے بیٹھا رہوے وہ بلکل بک بک کلا ہوئے پپو ہوں دے ایمی بس آکے بیٹھا ہے ٹھیک ہے نا جی تے دو گل نہ ہوگی یہاں تیسری گل ہے بے کہ پپو دے موچ ہوں اگر تے میں خود نہیں سنیا کر دی کہ انہوں نے کسے ولی اللہ نے کوئی گالی کر دی ہوئے یا کیتا ہوئے ہاں جیس دن وہ کرے گا تو میں خود دی اللہ دے ہو کمنا میں انہوں کو بے باک ہے وہاں اللہ دے ہو کمنا میں کوئی آسا نہیں کر دا ہوں دا میرے 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 جیل میں دے مطلق تو اڈا کی فتح ہے رائے دے ہو در مقافر زندگی تے مردے کادیانی تو بھی زیادہ بہتر سمینا ہوں ہاں تو انہوں بٹھا کے اوپر دین دی تبلیغ کر رہے ہیں میرے پراہ سارے ملکے بھائی ادھر دیکھو سوفیان سا بھار نیکس ٹائم اگو پیرس کانی سامنے اس برارتے چکنا ہے کہ نہیں لینا کوئی گلے نہیں پورا پورا اختیار ہے ہاں نہیں اختیار رہے تھے تسی میں جڑیاں گلہ کی تھی ہیں چھپ دیاں گلہ نہیں مفتی صاحب کوئی گلے میں تو سچی بادست نا اور تسی گالہ کر لو پاوے یار کوئی گلے نہیں مفتی صاحب میرا میں آمر بھائی نال تو اڈی میر بانی ہے میں ویسے ہی چھڑنا چاہ رہے ہیں میرے دل نو تکلیف ہوئی اللہ دے بھائی نو کسی دی مانو تسی گالیاں کر دیو تو اسے بٹھا کسی دی بیوی نو بھرا بھلا کہہ رہے ہو کسی دی بیچی نو تسی کہہ رہے ہو خدا دھا ہاف کرو کسی توانو تھوڑی ساری بھی نہیں ہے لیکن او دیکھو اسی موقع دینے میری نظر سے بیچ او موقع کسی مل رہا پہ چوٹھے نہیں لیکن اللہ دیو بندے ہو جزوں ڈیکورم میں آپ سے جزوں اسی کا دیانیاں گال کرنی ہے انہوں نے اسی ڈیکورم دے تیس رکھاں گے لیکن جیڈا کوئی اتھے پر آئے گا وہ بھی ڈیکورم دے تیس رہے لیکن ایسا تھی نہیں ہو سکتا کہ تسی اللہ دے بندے ہو تھلے وہ کاسم ہونڈا ہے سارے جاندے ہیں میں تو انہوں دیاں میرے کو ڈیکارڈنگ نہیں آیا مرزے نے کوئی گلنگ کر دیتی ہیں تو انہوں نے میرے کو اور گواہ کو نہیں میں چھوٹھا ہی پھر ہی جانا ہے اگر تین چار گھنڈے پہ لیں اپنا اس کا آفکانی صاحب نے ایوزی مسال ایک ایک بات میں آپ کو انٹراب کروں گا یہاں پہ کیا چار صاحب ہمارے سے یہ ساری باتیں کرنے کا با خدا کوئی فیدہ نہیں آمیر بھائی آئیں گے آپ ان سے بات کرنا کیونکہ ہمیں ہمیں اگر وہ کہیں گے کہ پپو کو کال پہ نہیں لینا تو ہم نہیں لیں گے اگر وہ کہیں گے کہ جی کسی دوسرے بندے کو ملک صاحب دیکھ دفعہ نہیں ہزاروں دفعہ یہ بیٹھ کے علماء اکرام کے حلاب بکواس کر چکا ہے مفتی صاحب کو میں اب اتنے لفظ برے زیابہ کو اتنے لفظ برے ابھی اسکانی صاحب کو کیا کہا اس نے دو تین گھنٹے پہلے سستہ نشا کر کے سوئے ہوئے ہیں اس کی عمر ہے اسکانی صاحب کو یہ بات کرنے والی آپ اس کو اوپر پینل کے اوپر بٹھاتے ہیں دوسرے مسلمان جو غلط ہیں جو جن کو میری ایک بات کو ذہن میں رکھیں میں کسی کیا میں آپ والی پارٹی والا بندہ ہوں والی پارٹی کا والا بندہ نہیں ہوں لیکن کیونکہ مزاری طور پر مسلمان ہیں ان میں جو بیٹھنے والے بندے ہیں ان کو بھی میں جانتا ہوں تھوڑا بہت وہ بھی مسلمان ہیں وہ آپ کو گالیاں نکال دیں میرا دل دکھتا ہے میرا دل کرتا ہے آپس میں مسلمان بھائی یہ آپس میں نہ کریں آپ کا ٹارگر جو ہے کادیا نہیں آپ کادیا نہیں ہوگی مطلب لیکن جب آپ اوپر بیٹھے ہوئے بندوں کو اتنا موقع دیں گے پھر وہ جھوٹے جو ہے نا ہے وہ جھوٹے تو پھر ان کو موقع ملے گا وہ کہے گا دیکھا ہے اپا پھو بیٹھے ہی ایسی وہ آ جائیں گے اپنا بی تھوڑی دیر میں اسلام علیکم ملک سے بات کریں گے آمیر خان صاحب آئے آمیر خان صاحب کو سوال ہے آپ اللہ حافظ اللہ حافظ جی یوسفی صاحب سلام علیکم یوسفی صاحب تسی موجود ہو اسلام علیکم والیک السلام علیکم آپ کا آپ کے ہم انتظار کر رہے تھے اگر آپ کہیں گے تو کسی کو کال پہ لیں گے کہیں گے نہیں لیں اس کو تو کال سے نہیں لیں گے ہم تو آپ کی کہنے پہ چلتے ہیں اب آپ جانے اور آپ کے کی اچار صاحب جانے اس کے لئے کسی بندے کی ڈکٹیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ایک تو بین القوامی قانون ہے نا جو برطانیہ جیسے دہریے لوگوں نے بھی ہندوستان میں بنایا تھا کہ سب کے مقدسات کی عزت اور احترام کیا جائے گا کسی کو بھی گالی دینے کی کسی کو اجازت نہیں ہے کوئی شخص کسی ولی اللہ کو گالی دیتا ہے نبی کو گالی ہم مرزا قدیانی کو بھی گالی دینے کی کائل نہیں کبھی میرے مو سے سنی ہے گالی ہم کسی کو بھی گالی دینے کی کائل نہیں اس لئے کہ وہ اس کو مانتے ہیں تو ہم کیوں گالی دیں گے کسی کو تو یہ بین القوامی قانون ہے جو بندہ گالی دیتا ہے اس کو ایک سیکنڈ سے پہلے اٹھا کے نیچے پھینکیں اور اس لئے کوئی روز روز نئی ڈکٹیشن کیسی سے لینی ہے یہ تو یونیورسل ٹروت ہے نا کہ گالی حرام ہے گالی دینا حرام ہے جو گالی دیتا ہے اس کو اٹھا کے نیچے پھینک کیا ہوا ہے اب بات پتہ ہیں کہ اچار صاحب نے آپ سے بات کرنی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پپو ہے اور وہ جو قاسم بھائی ہیں وہ تو بہت اچھے بندے ہیں پتہ نہیں مجھے تو ان میں کوئی کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی انہیں آپ کال پہ نہ لیا کریں مخصر بات ان کی اچار صاحب کی یہ تھی پپو ملک نے کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا اگر پپو ملک نے یا کسی بندے نے بھی کوئی ایسی ریڈ لائن کراس کی ہے آپ اس کا ثبوت دے دیں ابھی پپو کو میں خود پہلے دو دفعہ بلاگ کر چکا ہوں یہ سامنے بیٹھا ہو روز اس کو کوئی نہ کوئی بلاگ کرتا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اللہ امار بھائی مسئلہ آیا ہے انجینئر دے گھندا سرونٹ آیا سی انہیں گانیاں کڑیاں نے تے کے اچار صاحب چکے میں بھی انجینئر دے سام ٹائم وقالت کرنا تھے انہیں اے اینہ نے او دے تے چلیا نہیں باس دے نا اے پپو ملک رکھا دے ہو بھائی وہ آمار بھائی اجازت ہے تو اسی بھڈے ہو اللہ بھائی بھائی ڈے ہو لے اپنے ضربان خولیں گے سامنے دے کہ اچھی بات نہیں ہے ایسی اپنی گیل زب میلے ہے کہ ایسی اپنی گل دے ہیں انہوں نے پتا ہی اس پیر ہی نہیں ہے ہر گلدے ہی آمار صاحب انہوں سو دفا سسے بٹھاؤ اتہیں چھڑ کے انہوں ابنے بھائی اپنے نال رکھو سو بس ملا ہیں تو ہر بندے دے ہوں اپنی ذہنیت ہوں ہر بندے دے اپنا طریقہ کرے ہر بندے نو ڈیل کرنگا ہے وہ دا کوئی اطلاع نہیں لیکن جزو یہ علماء اکرام پہنچ دائیں ہر ایسی گلدیں ہوتے ہیں چیزی بھی ایک ہزارت آرہ صلح تاہیت تائرم جتھلے پھونک دا جے بیا کتا کتا کہنے جی پیائے انو کتا ہے کتا ہے انو کتا ہے انو کتا ہے مورد زیادہ موڑت زیادہ موڑت آپ اپنا کام کرو سفیان سب کرو کہیں ہمیں بھائی گل ہے کہ اڈی میر بانی ہے پاکو جنہی دیر تک اڈینا کوئی علمی گفتو کر دا ہے ایسے پوائنٹ لائے کہ آئے اڈینا پوائنٹ آئندہ یا کسی اور بندی نے جواب نہیں دیتایا کیا کہ خیر تک لو سمیں جاندی بھی ہے کہ کسی میں دیکھو میں اڈینا کوئی گل کر چکے ہیں انکسی اس گل تو بعد آئے تو اڈینا میرا کوئی ہونی رشتہ نہیں ہے ناس کانی صاحب نو میں جاننا لیکن دیلوں تکلیف ہوئی تو دوسری براد دیتے بیٹھ کے بڑا بڑا لگتا ہے آج تو اڈی آنسو پتہ نہیں ہو دنیا نے دیکھے نہیں کہ نہیں دیکھے لیکن میں بڑے دیکھیں میری والدہ ہوت فوت ہوئی ہے ایک دو دفعہ اگے جا کے شاہ دی براد دیتے ترلا پایا رہا آدھے ٹائم یا رہا بارہ در ٹائم تھی میکنہ بڑا لگتا ہے بڑا لگتا ہے بڑا لگتا ہے بڑا لگتا ہے دوسری میکنہ بڑا لگتا ہے ایک دا میں بڑا لگتا ہے کانانو ٹوٹی لگتا ہے اس نے دیکھا کہ آدھے ٹائم تسویر ترلہ پایا انہوں نے اس کے ساتھ اٹھا لگتا ہے ساتھ اٹھا لگتا ہے میکنہ بڑا لگتا ہے میکنہ بڑا لگتا ہے میکنہ بڑا لگتا ہے موکر کر کے لیے موکر کر کر دیو مفتی صاحب کتا ہے موکر کر گیا مقصد ہے کہ وہ چوتھے ہیں غلط نے انہوں نے طریقہ کا غلط ہے اپنے مسلمان پہ انہوں نے کس کو فجور ہے گالیاں دینیاں اور ایسرا مطلب ہے کہ جڑا ہے اور براڑ دے ہوتا لائیو گالیاں دینیاں وہ شرم دا مقام نہیں ہر انسان دا اپنا ایک محول ہوں دا ہے سانو تین مینو تے آئیتا کہ ایسا تھا پتہ بھی کونی نہ ایسا دے دوست ملینے ہاں ایسا دے دوست لازمی ملینے جو تھوڑا جاتا تم کر کے بلان دینے ادھر وائز آپس یقین کرو آپ آپ کر کے بلانی ہے بچپن تو لائے کے ہونے تھا ایسا دے دوست نے پتہ نہیں کہ وہ غلط وڈی بلکل ہوئی ٹھیک ہے نہیں تربیت کیسی ہوئی لیکن چولو لبیل باب ہے ایک اگر آپ نے غلط تو آپ کو فوراں پار لیں کے دیور بلکل نہیں تو انتہائی غلط کنا ہے تیری تربیت انتہائی غلط ید ہے ملک صاحب اس کو اتار دو انتہائی اگلید آدمی انتہائی اگلید سربیت شاہد اگلید سربیت ہے انتہائی اگلید سربیت ہے ملک صاحب اس نے اگلید سربیت ہے انتہائی اگلید سربیت ہے انتہائی اگلید سربیت ہے اس لئے اگلید دو تمہیں نوحی انوزت ہے ان اگلید سربیت ہے انہوں شانے میری صرف گالا پپو اتھے صرف ایسوا سے رکھیا ہے جس طرح اکبر باشا نے نور اتھا رکھے رانا صاحب رانا صاحب رانا صاحب رانا صاحب رانا صاحب رانا صاحب نیمی رہے اور کوئی اور کوئی نہیں گا ہے یہی ٹینشن نہ لاؤ ایڈی میری گا سنو تو سی گواہ اس گال دے میں دو واری پپو نے خود اپنی براہ تو بلاگ کیتا ہے لیکن میں صبح تلہ کے شام تک انہوں ٹوک دا رہنا کہ تو انکڑی گال کرنا ہے گال کئی واری صحیح اندیے لیکن ایسی انکڑی لفظان کرنا ہے کہ اگلیاں بندیاں دے دل دکھا دینا سارا دن اے ہی کامندہ لیکن رانا صاحب اگر اسی اپنے مسلمان نیمی نہ سمجھا سکیے تیزا مردین یہ نو کی تبلیغ کرنے ہی منوی دسو نہیں نہیں اسی میں ماننا میں اسے واسے نو ملان دو پیادہ دا بیر بل کیا وہاں کہ ایک صرف شغل وہی سا رکھیا اسی جیدی مسائل دیتی نا گال ہے بے اب رب بھائی ان تھلے دیکھو دیکھو تسی وہ کاسم کی تھلے لہ رہے ہیں اللہ تسی منوی ایک گل دسو کی لہ رہے ہی کاسم پھانو پرنان لکھو بریلوی جہاں جائے گا گن کرے گا میں اپنے ایمان نہ دسو میں محبت نہ لے اپنے آپ نو علی بھائی دیکھو میں محبت نہ لے اپنے آپ نو بریلوی لکھا جو بندی لکھا ایلے دیت لکھا سفیان بھائی دیکھال ختمہ اولیندو تو ان لینیہ کالتے تھلے ایک منٹ انتظار کرو اچھا گل ایسے ہیں کہ کیا اسی ایزے مسلمان چاہے وہ کسے بھی مسئلہ دا منہ نہ لاؤوے او دے اگے اگر اللہ یا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی کچھ گل ایسی آجان دی ہے کہ جیڑی او س آلم دے نال تکرا رہی ہووے او دی تحقیق نہ تکرا رہی ہووے یا صحبہ اکرام دے کولنا تکرا رہی ہووے کیا سانو منی چاہی دی نہیں نہیں منی چاہی دی سب ریلویاں دے یہ کی دے سب آل سنت خانفید جنہیں بھی نے اہلے دی اتنے دیو بنزی نے انہا سب ساڑا سب دے یہ کی دے میں نو پتا ہے یہ کی دے لیکن ایس انہا اولو دے پتھے ہیں شرم نہیں ہون دی ہے جیل میں دے شگردانو انہا نو انہی اقل کو نہیں ہے کہ وہ اپنا نو دین بنا کے بیٹھے ہوا ہے اتنے انہی لے ہے تھلے حال سنت ڈاٹ پاک اور جو کفر اور شرک اور کفریات اکھنا رہے ہیں اللہ 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 ویلہ Zuители ڈاٹ پاک وہ دی ویب سائٹ دا ہے یار بھی شرم کھاو انہاں حال سنت ہے لے پپو دیکھو نا میں اگر ایس گل کرتی ہے میری گا سنو اپنا پپو صاحب گل سنو پپو صاحب آمربائی ذرا ایک وینٹ مجھے چلا جانے ہیں تو اسی ملوں جس تیم اکھو گے نا کہ ایس براہر تو ہون سوسیان بھائی چپو جو چھلے ہو جو یقین کرو تو بعد ایک لفظ بھی آئے گا تیسی پیشان جان نہیں نہیں اسی گال مکمل کرو ہاں یہ گال لہو ہے کہ میں نہیں چاندہ میرا مطلب ہے کہ میرے حال نا میرے خور دوسری ایس گال تو ایگری نے اللہ میرے بڑے قریبی دوسرے دینے ہیں تو ایسی بڑے اچھے قریبی دوسرے ہیں دخلاقوں نے سپیشلی آیا کہ تسی انہیں کہ یہ نہ چھلی سولا نہ کرا انہار کو گالاں کھڑ دن دی ہوا ہے اسی غال سولا لیا ہے جی میری غال دیں سننا نا نہیں آمرا بھائی انتو سی پپون میتہ سنجا رہے ہیں گال لیا ہے کہ تسی آدھر کے انہی سنجا رہے ہیں اور جیدے دوسری طرف بے کوف لے میں سمینا بڑی دفعہ ایزار کیتا ہے امرو بھائی تو انہوں نے اسی ہو تو نا مہاد ازنا جیسو اے تھوڑی جیگا پیشن گل کر دے نا تو اسی بعض وقت حالا میں بھی تو اڈرے کم کرنا بڑی دفعہ ایزار کردہ سی میری گل سنو نا بخاری دین دی سندین کار پہ کردہ سی اسی تے پوری عادلان لگے سانکے جیڑا پتا ہے انہوں نے اکھا کر اللہ نے بندیو آندا میں مرتد دی سدا قتل نہیں ماندہ میں نہیں ہو قرآن دی کسے آئید درست ہو فرینو اسی ان سے ہی کر سکتے ہیں درجن والی درست ہے میں نے ایک مرتد دی سزاد حدیث دینا ٹھیک ہے اگر میں فار اگزمپل نہیں ماندہ سزاد کیا میں کفر ہوگی انہوں آتی اللہ آتی رسول دے مانی دائیں نہیں پتا ہے پو ساتھ اسی نا کل کرے گروہ اللہ دے بندیو اسیان بھائی میری گل سنو میری گل سنو گل ہے کہ جیڑیاں دی سندہ انکار بخاری دین اندہ اے پہ کر دیا نا اے انہا لوکا نو اکسیجن دین دینے گامدی آر دے بندے دی گامدی انہا دے نکار کیتا ہے انہ دی سندہ پرویزی اے گامدی مطلب ہے اللہ بندہ کلہ بندہ پپون کرے نا نکار اے دے پہ لینے کفر دا فتوہ لگے پوری امت انہا مخرج منہ ملہ قرار دے دینا ہے لیکن اے جیڑے وڈے وڈے گمرا لوکنے نا انہا نے معاشرے دے ویچ گمراہی پھیلائی وہ اپنی اکل نو بخاری مسلم دو اپر سمجھ دے نے اس گلے کار کے میں انہی کوئی رویہ رکھنا لیکن میں سمجھ نہ کہ جیڑی صحیح سندہ انکار کردہ ہو بندہ کفر کردہ ہے اللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاکیتا ہے وہ تو انکار کردہ بندہ لیکن چلو ایک بیسے میں جیڑی دیکھو تسی علم ہو تسی علم تو مراد ہے ردک کا جینے دے الحمدللہ انہا توڑا کام میں میں تکریبا آٹھ دس سال تو میں جو لاک صاحب جیڑے نے اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مکبہ سکتے ہیں لیکن الحمدللہ سی صاحب کی زدکارنیاں عبداللکی انمانی صاحب نے میرے آج بھی انہا پرسنان تلکاتے ہیں اللہ علیہ وسلم نے بھالان تو انہا پتا ہے وہ کس سکول آف تھاڑ دے نے لیکن اسی علم دللہ سی صاحب مسلمانہ ساڑا سب دا ضروریہ دین دے ہوتے یقین ہیں ہاں باقی جیڑے فروئی مسائل نے انہا دے احتلافات نے دے احتلافات امت دے بیچے رحمت دے بائیس نے ہاں جنہا نے رحمت بنائی ہے وہ لوگ بیوکوف نے جیڑے لوگ انہا چیزیں نہیں سمجھ دے پہ وہ الحمدللہ مطلب کو انہاں سمجھانا سے اللہ تعالیٰ زیادہ دنیاں دے ہوتے لوگوں نے پیدا فرمادی نہیں دی مسلمانہ دے بیچے جیڑے انہا لوگوں نے سمجھانے دے لیکن چلو میں جیڑی اصل مددے دے ہوتے ہیں کہ انہاں انہاں گال نہیں سی کرنا چاہتا ہے گالوں نے ختم کرنا چاہیے لیکن اللہ دے بندے ہو اگر تسی او جیڑے گلت بندے نے چوتھے دو نمبر یہاں جساں انہاں 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 گھر دے ہوتے بیٹھ کے انہاں بھائی گھر شارٹ کرو عمر بھائی نے جانا میں یہ ٹیم ہوگا ہے ساڑے ناو ہاں جی میں صرف یہاں کہ تسی اپنی برار دے ہوتے تو اڈی میر باننی ہے انہاں 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 موقع نہ دیا کرو انہاں 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 کوئی علمی گال کرنی ہے ویل ان بھوڑ علمی گال ہے نہیں فوری طور دے علماء اکرام دے ہوتے تنکیل شروع کر دیو عقائد دے ہوتے جڑا بیس شروع کر دیو یا فروی مسائل دے ہوتے بیس پہ تسی کادیاں دے ہوتے تو اڈکو کوئی ہے گال تو ٹھیک ہو کرو پودا سوال لو جواب کرو اللہ اللہ حیر صلح تاکہ دوسرے بندے نے اس گال دی پلی نہ لیں دوسرے بندے نو گراؤنڈ نہیں دینی چاہی دی تاکہ تو اڈی گراؤنڈ تو اڈی سائیڈ سے آگے تو اڈی ہاپ سے سائیڈ ڈالا آکے فوٹبال کھیڑ کے تو اڈا جیڈ اینا ڈیفینس کمزور کر دا رہے ہیں وہ اپنا ڈیفینس مضبوط رہنا چاہید ہے اے یہ دوارک ہے سیان بھائی میری گال سونوں نے گھوڑنا جیڑے علماء حق نے جنہ دین دی خدمت کیتی ہے جنہ نے ممبران تے چڑھ کے کوئی فاشی اوریانی گمرائی نہیں پھیلائی بدماشی گالم گلوچ نہیں کی تھی ان علماء حقوی جو کس سے ایک عالم دین دا نہ لیا کے کوئی بندہ گال تے بڑی دور دی گالے بتمیزی کرے نا تے میں نے وہ نوٹ کر کے دسویوی ایس عالم دین دی جیڑا ایک صحیح عالم دین او دی انہیں بتمیزی کسے بندے نہیں ہے او دی تو ان کی تھی تسی ایڈے سینسٹیو نا وہ ساڑے پاکستان دے وجہ کئی مولوی اپنے اپنے مولوی خوان دینے لیکن وہ مولوی ہیں نہیں میں اہل تیز مولوی انہیں نہ لینے ناصر مدنی مولوی نہیں یوسف کا ضروری مولوی نہیں 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 لیکن اللہ مات عاملہ دے ایساب نو اللہ دے بیڈیو سلام علیکم اچھا یہ عامر بھائی صحیح مولوی سے کیا مطلب ہے میں بتا تھا ہوں صحیح مولوی پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مولوی اپنے نمبروں اللہ کے نبی کے نمبر پر چڑھ کر گالیاں دے رہے ہیں پہاشی پھلا رہے ہیں گمرائی پھلا رہے ہیں مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی مولوی کہلال ہے یہ پپو ملک یا کوئی دوسرا تیسرا اس کے خلاف بول نہیں سکتا علماء کے خلاف بول گیا علماء کے خلاف بول گیا دیکھاو مجھے بات کر رہا ہوں کہ کسی مویین طور پر کسی عالم دین کی ایسے عالم دین کی جس عالم دین نے کوئی غلطی نہیں کی اس کی مویین طور پر کسی نے توہین کی ہو آپ وہ بندہ بتائیں یا ریکارڈنگ بتائیں یا میسج بتائیں یا ٹائمنگ بتائیں فلانے بندہ نے فلانے ٹائم آپ کی براد پر یہ زیادتی کیا ہے دیکھیں اس کی اس کے خلاف ایکشن ہوتا ہے کہ نہیں لیکن پاکستان میں مولوی نام نہاد بنے ہوئے ہیں انہوں نے ہمارا موں کالا کروا دیا ہے ایک نہیں ہے ہزاروں کی تعداد میں ہیں ان کی ویڈیوز آئی ہوں یا یوٹیوب پر جو لوگ لے لے کر پھر رہے ہیں کہ یہ مولوی ہے مدرسے میں یہ کرتا پکڑا گیا ہے یہ مولوی سڑک پہ یہ کرتا پکڑا گیا ہے یہ میں نے کل پر سو بھی پہلے بھی دیکھی ہے ویڈیو ایک ہے داڑی رکھی ہوئی ہے وہ کنجری کے آگے ناچ رہا ہے اس کے اوپر سٹیج کے اوپر داڑی رکھی ہے اللہ کے نبی کی سنت رکھی ہوئی ہے اب وہ میں مانتا ہوں کہ عالم دین نہیں ہے وہ نوجوان لڑکا ہے لیکن اتنی خوبصورت داڑی ہے اس کی جس طرح ایل دیسوں کے چیرے کے ہوتے ہیں ایسی پری داڑی ہے لیکن ایسا بے حیاء آدمی اللہ معاف کرے کہ سٹیج کے آگے کنجری کے آگے ناچ رہا ہے تو آپ اتنے سینسٹیو نہ ہوا کریں کہ علماء اکرام پر بھونک دیا جو بھئی قبلہ عمر بھئی ایسی بات نہیں ہے پپو کے مسلک کا ہوگا پپو کے مسلک کا جی آسکانی صاحب میں ذرا دیکھیں میری بات سنے علماء اکرام سے احتلاف سکنا بھی علماء اکرام کا کام ہے عام بندہ پپو کے مسلک کا علماء کی احتلاف کی تو بات ہی نہیں ہم کر رہے جو آپ نہیں اگر وہ آپس میں احتلاف ہو جاتے ہیں تو وہ علماء اکرام ہی اس دوسرے سے کر سکتے ہیں سوفیان بھئی رکھیں فقی اختلاف کی ہم بات ہی نہیں کر رہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مولوی عالم کہہ کے اپنے آپ کو وہ ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہے ابھی میں کہیں تو ویڈیو چلا دیتا ہوں سن لیں اس کی ویڈیو مولویوں کی بھائی جان وہ پکو کے مسلک کا ہے نا بھائی یہ ضرور عامر بھائی آپ بات تو میں ماذا سے میں آپ کے بات کارتا ہوں میں جانتے ہوں اگر مجھے بات نہیں کتنے دن میں جمع تھکا ہوں میں چھپ رہتا ہوں ٹھیک ہے بات کیجئے مطلب یہ ہے کہ یہ اس مسالک سے بالاتار ہو کر تمام طرف ایسے لوگ موجود ہیں جو عالم بن کے سپیکروں پر چڑے ہوئے ہیں اور معاشرے کو وہ گمراہ کر رہے ہیں اور معاشرے میں گمراہ ہی پھیلا رہے ہیں ایسا نہ کہیں کہ علماء کرام کہہ دیا یا مولوی کہہ دیا تو تو این ہوگی مولوی تو خود کو بڑے کہتے ہیں وہ مولوی نہیں ہیں اب یہ بھی تو اپنی طرف سے ختمی نبوت کے مجاہد ہی بنے ہوئے نا یہ جو گالیاں دینے ماں بین کی بندہ کہ یہ ختمی نبوت کا مجاہد ہے اس کی تو این ہوگی ہے ختمی نبوت کے مجاہد کی تو این ہوگی ہے بھئی ختمی نبوت کا مجاہد ہی ہے اسی طرح سے کئی نام نہاد وہ اپنے خود کو مولوی اور عالم کہتے ہیں لیکن وہ مولوی اور عالم ہیں نہیں آپ معین طور پر بتائیں کسی عالم کی اس نے توہین کی ہو پپو نے کی ہو یا کسی نے کی ہو ہم بالکل ایسے بندے کو جو علماء کے خلاف یا اولیاء اللہ کے خلاف یا اسلاف کے خلاف بولنے والا ہو یہ نیچے امام سٹوڈنٹ گندی گالیاں ننگی گالیاں عبدالقادر جلائنگا احمد اللہ علیہ کو دینے اور یہ نیچے بار بار لکھ رہا ہے کاسم بریلوی اس کو فالو کیا کریں اس کو پیچھے جایا کریں کن کن کی برادوں پہ جا کے اوپر جا کے دیوبندیوں کے حلاف جو ایشیوں کے حلاف بریلویوں کے حلاف پھر آپ کہتے ہیں پھر اس لیے تو وہ دوسرے بندے جو ہیں وہ حالانکہ وہ غلط ہیں وہ یہ پلی لیتے ہیں کیونکہ آپ کی آپ جدر آپ بیٹھ کرتے ہیں آسکانی صاحب یا آپ ہم آپ کے سائٹ والے ہیں اللہ کے بندوں کیا ہوا کیا ہے ابھی میرے میں گیا تک وہ باقی آپ اگر ریکارڈنگ ہوئی ہوتی ہوگی تو پھر آپ دیکھ لیجئے آمر بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے نقل اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ اصل کی پہچان ہوتی رہے جھوٹ اس لیے رکھا ہوگا ہے کہ سچ کی پہچان ہوتی رہے اگر جھوٹ ہتم ہو جائے نقل ہتم ہو جائے گی نا تو نہ اصل کی پہچان ہوگی نہ سچ کی پہچان ہوگی یہ باتیں جس بندے کو اس بات کی سمجھ آجاتے ہیں نہ وہ جھوٹے بندے کے پیچھے چلتا ہے نہ وہ نقل کے پیچھے چلتا ہے اگر اچھے علم آیا ہے تو اللہ نے دوسرے ہم دوسرے ہم دوسرے جو ہم دوسرے اچھے جو ہم دوسرے جنب علی وہ سارے نکل جانا ہے رگڑیا جانا ہے سارے اوپر وہ ہی رہیں گے چھانی میں چھانی میں کتنے رہتے ہیں یہ سب کو پتا ہوا ہے اس لیے یہ اگر دو نمبر بند ہے ہم ان کو بریائیلویوں کے کھاتے میں نہیں ڈالتے دو نمبرaudندہ ہم ان کو بریائیلوییوں کے کھاتے میں نہیں ڈالتے ان کو سمجھ نہیں آتی یہ جو تین بندے ہیں جو صرف اور صرف دو نمبر بندوں کو دیکھ رہے ہیں یہ قاسم ہے عمام student اور طپو ان کو مسلمانوں کی سوائے بری آ BRANDT سو Trade اہل اے دیسوں کی یا مطلب جی ہے کہ دو بندیوں کی یا اہل اے تشریح میں یا کیا کہتے ہیں بریلویوں میں جو غلط بندے ہیں ان کی باتیں نظر آتی ہیں جو اچھے بندے ہیں ان کو کبھی بات نظر نہیں آئی ان کو کبھی آدھا گلاس براوہ نظر نہیں آیا آدھا گلاس حالی نظر آیا ہے ایسا ہی ہے میں تعاید کرتا ہوں آپ کی میرے بانی ہے آپ کے آگے آج جو ہوتے ہیں خدا کا واسطہ ہے میں اوہ تو اڈیو جیڈی کشتی کرن دا تریکہ ہے نا کنڈ دے کے میں اوہ دیتے بلکل سو سی کنڈ دیں دے ہوتا کہ اکا کو کھلے لیکن اے پپو کسم ہے ایمام سوڈن اے نظر جان سڈاؤ آدھا دین آل گال کردین سو بسم اللہ آدھا دین آل گال کرن لیکن اے تنکید برائی تنکید اوہ تنکید اسلاح کو نہیں اگر اسلاح کی بات ہونا امرو بھئی مجھے تقریباً پانچ ساتھ مینے آٹھ مینے ہوگا ہے ٹک ٹک کے اوپر آئے ہوئے یہ بندے کو جتنا آپ نے سمجھا دیا جتنا موقع پپو کو آپ نے دے دیا ہوا ہے یہ یقین کریں میرا بارہ سال کا بیٹا ہے پہلے سے بہتر بھی ہوگی کافی نہیں 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 کو نہیں بہتر ہو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ چلے گئے ہوئے ہیں امرو بھئی میں آپ کو بڑی دیر سے آپ کی تھوڑی بھی جو ویڈیوز پہلے آتی تھی جس کو آپ ورس ٹیپ کے اوپر ان کا بات گھتنا ہے ردم نہیں مل رہا ہوتا تھا مجھے سمجھ جاتی تھی کہ امرو بھئی آپ چلے گئے تھے میں نے تین حدیث ورے قرآن کی آیت نکالی تھی کہ برا بلا کسی کو نہ کو گلیاں نہ دو جو مر گیا اس کو لان تان نہ گئے مسلمانوں کے مطلق ہے پپو صاحب خدا کا واسطہ ہے آپ پاس کانی ساتھ سے پوچھ لیں میری بات سنے پپو صاحب آپ کافروں کو گلے دو میری بات سنے کہ کافروں کو گلے دو جو کافر اگر میدان جنگ میں ہے پھر اس کو جیسے وہ ادھر تو پھر جو چال ہے وہ بھی آپ کو پتہ نہیں وہ چال کیسی رکھنی پڑتی ہے نارمل بندے کے بعد کوئی بھی نہیں دیتا اچھا کہ شاہ صاحب آپ کے میرے بانی ہیں آپ نے بڑی زبردست باتیں کی آپ کے جذبات اور خیالات بڑے زبردست ہیں یہ شاید ہم سب کے بھی ہیں لیکن بلخصوص آپ اگر پپو ملک کی بات کریں میں ذاتی طور پر میں اس کو بھی پتا ہے میں بڑا ڈڈ قسم کا مخالف ہوں اس کے کچھ باتیں ایسی ہیں جس سے اختلاف کرتے ہیں لیکن اس کے ساری باتیں وہ کرتے ہیں اس کو پاس بھی بیٹھتے ہیں میرے بڑی شدید اس مخالفت اس کو وہ پتا ہے سب کو پتا ہے لیکن یہ ختم نبوت کا قائل ہے نبی پاک علیہ السلام کے بعد کسی ودعی نبوت کو نہیں مانتا اس پر لانت بیچتا ہے اس کے اندر کمیاں گتائیاں تھوڑی سی بہت ساری ہیں لیکن ان چیزوں کو لے کر کے میں نہیں سمجھتا کہ اس کو اس لیے روندہ درگاہ یا دور کر دیا جائے یہ کسی چھوڑو چکر کے ہاتھوں میں لگ جائے اور پھر مخالفت برائے مخالفت ہی شروع کرتے ہیں اس نے کمیاں ہیں کتائی نبوت کا کرنی ہے لیکن آپ کی باتیں ٹھیک ہیں یہ بحث برائے بحث والی باتیں ہیں اگر آپ اس کو اتنا موقع دیں گے جتنا یہ بار بار لیتا ہے میں سچی بات کہہ رہا ہوں پھر آپ لوگوں اپو ملک یہاں پر بیٹھا ہے اس کی پرانی رکارڈنگ ہے کسی کے پاس ہونا یہ بندہ بڑی لمبی چوڑی بیعث کر کے یہ کہتا تھا میں کہ وہ لانت بیجاں میرے دے غلام کا دین نہیں بیجتا تھا اس کی بڑی لمبی چوڑی بیعث ہو چکی یہ نہیں بیجتا تھا آج یہ بندہ برملا کہتا ہے میں لانت بیجتا ہوں اس کا نام لے کر کے اب یہ تبدیلی اگر تھوڑی سی آئی ہے یا اس کو میں تو اس کو بہت بڑی تبدیلی سمجھتا ہوں جو نبی باگلی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مدعی نبوت پر لانت بیجتا ہے اور اس کو قضاب جھوٹا دجال مانتا ہے اگر یہ اس کے اندر تبدیلی ہے یہ تو اس کی تبدیلی اسی وجہ سے ہے کہ یہاں پہ ہمارے ساتھ بیٹھنا اور گفتگو کرنا تو انشاءاللہ باقی جو معاملات ہیں سختی کا نتیجہ سن لے میں آپ کو تین منٹ کی ایڈیو سناؤں گا سناؤں سختی کا نتیجہ سختی کا نتیجہ سارہ ندا میں نے ایڈیا بنائی پر میں اپنا ایڈ کیتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں پھر یہاں مطلب گالا تو ڈاری گئے ہیں نا توسی سار جی ایک بھائی عزت انجڈا انسان ہے جڈا گال اسمال نہیں کرتا ہوتے باستے بہت بڑی چیزیں میرے باستے تے جڈا انکل بڑی چیزیں ہیں یہاں مطلب پھر اسکانی صاحب کی تے عزت کونیاں انتراتیو گالاں بھیوں ٹھیک ہے مج bruvہ ٹھیک ہے ملکو میں جناب ملیشیا جاتو ماشا اللہ ملیشیا کے بڑے مرزائی نے جی جنابی سار جی بہت جینا میں انجدہ میں تو اندر ساکے نال ہو گیا ساں کہ میں جنی یونیورسٹی پڑھ دا تو اتھے بھی میرے نال پڑھ دے سان ٹھیک ہے بڑا خرابی ماملات سان ٹھیک ہے بس اللہ پاک بچائی رکھے جی 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 دعا کرو سا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ تو اللہ تو ملکو کرے گا کی گلبات کی تکہ لیا ہے نمیتھے لہجے دیوشو کی تکہ لیا ہے طلب ہے اسے میٹھے لے جیدی وجہتونا میں نے کافی سارا جڑا نا مانون سا ہونڈا گا کہ اپنے مسلمان دے جناب روئیے بے کے جڑے براڈا لے کے شاید صاحب بھی اینے جڑے تصویران ٹانکے پر گالی گلو جو میں ایس روئیے تو بڑا متنفر ہو گیا سا میں کہنا سا یار اینہ دی تربیتی بوت اچھی ہے کہا دیانی آنی دی قسم علی گللے کے چاچو میں اپنے زمین میں آزدنا زر آپ کے اگل کر رہے ہیں کہ میں نے ایس روئیے لگا سی کہ اصل مسلمان ہی آئی نے کافی آنی استغراللہ نعوذ باللہ ٹھیک ہے اینہ دا لے جس روئیے اینہ دا لہا لہا کر دے نے ہاں جی ہاں جی ہاں جی علمہ کرے جی 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 جس ہی پھر آئے ایک مطلب کہ تو اڈی لائیو ایک دن شو ہوئی پہ منو دو تین منت ہو گئے تو اڈی لائیو سننے ہیں جو دوسران جناب اینہ دا پوسٹ مارٹم کیتا ہے ٹھیک ہے اینہ دا جناب میری مند تاہاں پتہ لگ گئے گوئی ہے دے جناب کام سارا ہی جناب گولے اینہ دا خطرناک مہولے ہیں دے ٹھیک ہے پھر ہو زہری جی گالے بندہ ہو گئے بھی ایک ایتھے مہول دے بچے چوی تو اڈا اکس کو نانا سلام دا بھی ہوئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اسی یک دام میک نارا کشی کا آجو تو پھر ہو تو اڈیزات تے ٹیک کر دینے اینہ دیے بڑی فٹ رہتے ٹھیک ہے پھر باکی الحمدلاللہ ہو تو مسئلہ کوئی نہیں اللہ تا شکر ہے بڑا مطلب کہ اللہ نے بچائے اللہ فاک اپنے جو امان ویچ رکھا جی پھر ہوا ستے آئی ڈی پرائیوٹ کرسڑی میں ہے ایک گلتے لمی ہیں لیکن جنی گلتے سن لئیے نا وہ جیڈا جیڈا منوں نال آئے ہیں تو منہ کر کے رہے ہیں نا تنویر بھائی انہوں دا سو بھی تو اڈا نال آئے ہیں کہ کیا ان لگے اسی کہ تو اڈے ختمے نبوہ دی اس خدمتنو ویخ کے نا تو میں سمجھا کہ مرزائی صحیح مسلمان نے اے تو مسلمان کو نہیں اے تو مسلمان علی کانی کو نہیں اتتے تھے تو کہہ دے میں مرزائی انہوں بالکل تیار ساں آکھو تمہیں ساری لمبی سنادیں فرط سبور ہو جو گے کہہ دے میں بالکل مرزائی انہوں تیار ساں میں دندے دکھلو تیار ساں تو میں تو اڈی براد سننی شروع کر دیتی ہے اے نا گاڑی بازانی اے نا مڈے انہوں اتھ تک پچا دیتا ہے میں دسو یہ خدمتن بودی خدمت ہو رہی ہے ختمتن بودھنا دشمنی ہو رہی ہے سختی کرن دے اے نتیجہ نکل دے جو سفیان بھائی میں سختی نہیں کردہ میں نہیں انہوں سختی نہیں آن دے جو وہ تے فس کو خجور کا رہے ہیں اللہ کے بندے میری سختی تو امراض اللہ کے بندے ہو کوئیہ گالی گلوہ جنہی آئی میں ایک دو بار جد بلاب کیتایا ہے نا پپو نوں میرے اپنے دل چا خیال آیا کہ ان پپو کیتا جائے گا دوچھے پاسے تھے انہوں جی گالاں پہنیاں نہیں میں نے اپنی براڑ تو بلاک کرتا ہے پپو کتے جائے گا پپو کسے خوچ جا کے ڈپ ہوئے گا کسے گلت جگہ تو ٹرجے گا میں نے آپ ہی انبلاک کرتا ہے چلے نہیں میں نے میسیج محسن کیتا میں سوری کرنا میں ٹھیک انبلاک پھر دوچھے بری گوشہ لگا پھر بلاک پہجان اے ایسا تک تے بندے نوں سمجھان دی گنجائش موجود دن دی دوری کتے بھوک mega دن دبیا مینے جغسی کے لئے ہم programs رہیا stretch اس سوال 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 کتے لئے ائmmان میں کا کھوام کی Professs dated چی بڑین ہم چین اس tear چین مجھے اپنے مسلمان پہنے نہیں دے سکتے ہیں مجھے اپنے مسلمان پہنے مسلمان پہنے سکتے ہیں مسلمان پہنے کے ساتھ پہنے کے ساتھ پہنے سکتے ہیں اگر میں اگلی بات کرنے لگا تھا کہ ان کو چاہیے کہ اگر کوئی بندہ آتھے آ کے دبے کو ایسی بات گفتو کرنا چاہتا ہے بیس مواسا کرنا چاہتا ہے تو اسے بھی عدب کے رہتے ہوئے آپ نہیں کہہ سکتے مردہ غلام قادیانی میں نہیں کہتا آپ بھی مجھے نہیں کہہ سکتے کہ اس کو صاحب کو میں نہیں کہوں گا میرا ایک اپنا ہے لیکن میں گالی نہیں دوں گا میں اگر کوئی بات آئے گا میں مردہ غلام احمد قادیانی آؤ ہی ہر بندہ کا اپنا طریقہ کا رہا ہے آپ اگر ان کو بھی بتانا چاہتے ہیں کوئی دین کے مطلق کو اسلام کے مطلق کوئی اپنے احلاق کے مطلق تو الحمدللہ الحمدللہ علماء اکرام نے ان کے طریقہ کا بتائے ہوئے ہیں کہ کیسے کیسے آپ نے کرنا ہے سیان بھائی اسیمبلی میں ان کا تین نمبر خریفہ ساتھ درود سلام پڑھتا رہا ہے اپنے مرزا پر کیا مولانا شاہ منورانی وہاں پر موجود نہیں تھے مفتی محمود وہاں پر موجود نہیں تھے مولانا عبدالستاد نیازی یہ کون ہے یہ ٹک ٹاک کے جو محمود صاحب سے مولانا فرورمان صاحب کے محمود لیا ہے ہمارے صاحب نے درود سلام نہ پڑھ رہا ہے موترلہ شلوار پڑھ رہا تھے ملک صاحب آرنا وہاں لاکچ نہ مکی مارا چاہے نیسان کے گاندھ باہر نکلے وہاں نتا تھا وہاں موقع دیتا کہ لاکچ مکی مار ہوگے نا ہاں جی ہاں جی مطلب صبر کرنا چاہیے کفر اچھا ٹھیک ہے پی رس کا نہیں بھی اللہ حافظ جی میں اب نیچے بیٹھ کر سنتا ہوں اللہ صاحب کو جاہے دے گو گلتی کو تائی ہو تو مادر چاہتے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ جی سلام علیکم بس ایک دو منٹہ سر رہے ہیں بھئی جہاں تک پپو کا معاملہ ہے نا یہ پپو پولیس میں تھے بتایا انہوں نے پاکستان میں تو پتہ نہیں کہ ان کو کیا چکر ہو تو پولیس والوں نے پکڑ کے اس کو خوب ڈنڈے مارے وہ گزہ نکار رہے ہیں ہم لوگ اوپے ادھر آکے لیکن مل بلا کے بندہ اچھا ہے بس چھوڑ دن کو پپو آپ کے بارے تھا کیسے بارے تھا پہرے میں نے پیرسکانی صاحب سے بات کرنی ہے مرزا علی نے آپ سے بات کرنی ہے وہ کہہ رہے میں نے پیرسکانی صاحب سے بات کرنی ہے اسلام علیکم کیسے بات کریں جی برزا صاحب جی جی اسلام علیکم بارکم السلام اچھا یہ جو کچھ بھی چل رہے نا اس کے متعلق میں کوئی اتنی لمبی چھوڑی بات نہیں کروں گا میں صرف ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ ایک چیز مجھ بھی بری لگی ہے کہ اگر جساں عمیر نصیر بھائی نے بولا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ اس پہ درود پڑھا ہے پارلیمنٹ میں بیٹھتے اگر وہ نہیں روک سکتے یا انہوں نے نہیں روکا وہ ان کا فیل ٹھیک ہے یہاں اس بروڈ کے جو مای باپ ہیں وہ آپ لوگ ہیں آپ جس کو چاہیں بٹھائیں جس کو چاہیں تھوڈا مارے پھیک دیں تو آپ یہ پاور ضرور رکھتے ہیں کہ آپ ان کو اس چیز پر روک سکتے ہیں کہ جب ان پہ درود بنتا ہی نہیں ہے تو آپ کیوں پڑھ رہے ہو آپ کا عقیدہ ہے آپ اپنے گھر تک رکھو آپ ہمارے گھر میں نہ لے کے آؤ آپ کی مہربانی آپ نے ڈپیٹ کرنی ہے آپ ڈپیٹ کریں ہم بیٹھے ہوئے ہیں جو طریقہ کار ہے ٹھیک ہے پہلی بات ہے دوسری بات ہی ہے کہ میں ایک چھوٹی سی چیز عرض کروں گا کہ نہ میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ آپ کے بارے میں بھولیں نہ آپ ان کے بارے میں بولیں کیونکہ بیک بائٹنگ جو ہے وہ حرام ہے اگر میں کلت نہیں ہوں جی جی تو ہم لوگ کیا آپ نے ہی بھائی کا کچھا گوش کھائی جا رہے ہیں ہم کسنا ہمارے پیر میں کیونکہ ہے والی بھول اسلام ایک منٹ مرزا علیہ صاحب سب سے پہلے پیس آپ نے اس پرات پر سول بنایا بس آپ وہی بتا رہے ہیں آپ بتا دیجئے میں میوٹ ہوں آپ بتا دی عبداللہ بھائی میں میوٹ ہوں کیونکہ میں بزی ہوں نہیں نہیں پیر صاحب بات کریں میرے بھائی جان میں وہ ایسے بزی تھا آپ بات کیجئے میں یہی کرنے والا تھا آپ یہی بات رکھیں بھائی کے سامنے جی مرزا علی صاحب سب سے پہلے پیر صاحب نے یہ حصول ادھر بنایا کہ چاہے ڈیبیٹ ہوگی چاہے آہ عام گفتگو ہوگی مرزا کے ساتھ صرف صاحب لگانا ہے کوئی اور اس کے ساتھ اور سب نے اس کی ببندی بھی کی مرزا ہی نے ٹھیک ہے ان کو یہی سب سے بڑا دکھ ان کو یہی لگا کہ جی انہوں نے اصول بنا کر اس کو نافذ بھی کر دیا ہے اور ہم لوگ صرف شور کرتے ہیں ہم سے ہوا آج تک کچھ نہیں وہ بجائے اس کو سرانے کے ہمارے پر اُلٹے الزام لگانے شروع کر دی ہے مرزا علی صاحب اگر یہ براد کے مائی باپ ہم ہیں نا تو اسیمبلی کی کمیٹی نے بیان دیا ہے چیئرمین کا بیان کہیں تو میں اسیمبلی کی کاروائی سے نکال کے دکھا دیتا ہوں کہ ہم یک طرفہ فیصلہ بھی کر سکتے تھے آپ کو سنیں بغیر آپ کی کتب سے دیکھ کر آپ کے مطلق ہم فیصلہ کرنے کے مجاز تھے کیونکہ گورنمنٹ نے ایک کمیٹی بنائی تھی کہ تم نے کادیانیوں کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے وہ کمیٹی جو بھی سفارشات دے دیتی گورنمنٹ نے بل پاس کر دینا تھا لیکن انہوں نے ان کو سننا مناسب سمجھا وہ بھی اس کے مائی باپ تھے اسیمبلی کے چاہتے تو اس کو کیک اوٹ کر دیتے چاہتے تو اس کو سن لیتے لیکن یہ اصول کبھی رائج رہا ہی نہیں ہے یہ جو ٹک ٹاک کے کڑام چودری بنانا چاہتے ہیں لوگوں کو ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں نا یہ دنیا کی کسی عدالت میں کسی ہمارے علماء میں کبھی مناظروں میں یہ بات رہی نہیں ہے ہم نے آپ کو یہ علیہ السلام نہیں پڑھا وہ اپنے موں سے جو مرضی پہنکتے رہیں خامخواہ سے اصول بنایا ہے کیوں اصول بنایا ہے کسی کے کہنے پر آپ نے مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے جب وہ ضرور پڑھتا ہے یا سلام پڑھتا ہے لیکن اس کا اظہار کرنے کا ایک طریقہ ہے اس کو سمجھائیں بھائی دیکھو اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھو نہیں ایک دو بار صبر کریں جب انجیکشن دے نا پھر اس کو بتائیں بھی یہ تم نے اپنے جذبات کا اظہار کہ میں اب اپنے کا کرنے لگا ہوں مفتی صاحب کا اور سلیم میر کا مناظرہ ہونے لگا تھا تلہ زہر ملک کی براد پہ ڈیڑھ سو بندہ کٹھا ہوا تھا کافی مہینے کو بھی آتا ہے اسی بات پر ڈیڈلک کا شکار ہو گئی گفت کو او جی یہ درود پڑھتا ہے سلام پڑھتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے تین ہی بندے تھے براد پہ مجھے لے لیا تلہ زہر ملک نے مفتی صاحب نیچے اترے انہوں نے کہا میں نے بات کرنے میں نے کہا میں مفتی صاحب کو ابھی فون کر کے واپس بلاتا ہوں اس کو کہو یہ اپنے قیدے کا اظہار کر لے اپنے جذبات کا اظہار کر لے مفتی صاحب اپنے جذبات کا اظہار کر لیں گے مفتی صاحب کہ یہ قیدہ ہے نا کہ یہ قذاب اور بجار ہے مفتی صاحب اپنے کیتے اور جذبات کا اظہار کریں گے یہ اپنے کیتے اور جذبات کا اظہار کریں تو تونی نے کہا جی بلکل ٹھیک ہے جی عمر نے جو بات کہی ہے انصاف کا تقاضی تو یہی بنتا ہے سلیم میر نے کہا تنکی نے کہا جو دری بانا دوڑ جائے تو تیری گالی سے منہ نہیں آئے اور تونی ہو تو براد چھٹ کے دوڑ گئے سے بھائی جان حسلے سے بات کی جاتی ہے ایسے نہیں ہوتا نہ ایسے قانون بنایا جاتے ہیں نہ ایسے مشتل ہو کے بات کی جاتی ہے بات کرنے کے لیے قرآن نے ایک اصول دیا ہے آپ کو ادھو الہ سبیل ربک بالحکمت والموجزت الحسنہ یہ ہے اصول نہ کسی کی ڈیکٹیشن کی ضرورت ہے جس جس کا جذبات ہے جس جس کا ایمان ہے وہ اپنے گھر رکھے ہم سے زیادہ میں اپنے سے زیادہ ان میں سے کسی کا ایمان نہیں مانتا میں آپ کو صحیح بتاؤں یہ جتنے لگڑ بگڑے نا ان میں سے کسی کا ایمان اور کسی کی ڈیکٹیشن کی ضرورت نہیں کوئی آکے مجھے کہے تمہیں غصہ نہیں لگتا تمہیں غصہ کرو بھئی میں جن لگتا ہوگا تو میں کروں گا نا نہ لگتا ہوگا تو نہیں کروں گا آپ کے کہنے پر میں نے کرنا ہے نہیں میرا یہ مقصد نہیں تھا میں صرف ایک جس طرح چیز چلنی چاہیئے میں چاہتا تھا کہ آپ لوگ آپس میں ہی کری جا رہے ہیں جہاں آپ کیسے آپ پراہ ہوئے ہیں مرزب علی بھائی آپ کیسے اس کو آپ پس کہتے ہیں یہ کون سا آپ پس ہے آپ نے میرا خیال ہے اپنی والدہ کے بارے میں تصور نہیں کیا جو گالیاں ہمیں ہمارے بھائیوں کو انہوں نے ماں کے بیٹیوں کے نام لے لے کر دی ہیں آپ نے ابھی تک وہ گالیاں کھائیں نہیں کسی سے میرا خیال ہے عمر بھائی میں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں میں ایک مسلمان ہوں آپ بھی ماشاءاللہ مسلمان ہے یہ جتنے بھی بیٹھے ہیں سارے میرے بھائی مسلمان یا آپ مجھے کیوں گالی دیں گے ایک ویسے ایک بات کرو ایک جنرل بات کرو ٹھیک ہے ہم لوگ کیوں آپس بھی دوسرے کو گالی دیں گے ہاں اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ بن گئی ہے اور وہ اتنی بن گئی ہے کہ جو ختم ہی نہیں ہو رہی اس پوائنٹ پر نہیں ہے مس انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہے میں حلفن کہتا ہوں یہ مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے یہ وہ بیناری ہے جو لا علاج ہے آپ کو مل آپ کا وہ اپنا میں نے سونا ہے آپ غلط کہہ لیں آپ اسے اختلاف کریں نہیں میں غلط نہیں کہوں گا آپ کی اپنی کیا کہتے ہیں آپ کا اپنا سوچنے کا نظریہ لیکن جو بات میں نے سنی اور جس طرح مجھے سمجھ میں آئی ہے یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ کی ہے کیونکہ تھرڈ پرسن کی وجہ سے میرے دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں تھرڈ پرسن کی بات یہ وہ بیماری ہے جس کا علاج حکیم لکمان کے پاس باقی میں یہی بولوں گا کہ آپ لوگ اپنا فوکس جہاں بہنا چاہیے وہیں پہ رکھیں چھوڑیں ان دو دن کی باتیں کچھ نہیں رکھا کسی میں دعا کریں میں کل صبح اٹھوں تو میں کچھوں میں آج رات کی پیار پوڑے تو مجھے دبارہ پھر نہ کوئی بری خبر سنا ہے انشاءاللہ کوئی صرف کر رہے ہیں کہ اب دوبارہ ہم ان سے گالیاں نہ کھائیں ان کو اپنی براد پر نہ لیں ان کے براد پر ہم جاتے نہیں ہیں وعدہ تو ہم سب بھائیوں نے آج کیا ہے نا دیکھتے ہیں آپ کتنے دن گزرتے ہیں گالیاں کے بغیر نہیں گزارے جتنا گزار سکتے ہیں بہتر ہے گالی دے کے اپنے قبر میں کیڑے کیوں کس کوئی فائدہ نہیں ہے ہیں تو ذاتی طور پر مانتا ہوں پہلے بھی ہمارے بھائیوں کی غلطی کی وجہ سے ہمیں گالیاں پڑی ہیں ایسے لوگوں کو میں موہ نہیں لگاتا میں سامنے ان کو گالی دینے کے موقع بھی تک نہیں دیا آپ کیوں موقع دیتے ہیں کبھی اس براد پر چڑھ کے جا کے شروع ہو جاتے ہیں کبھی اس جا کے براد پر شروع ہو جاتے ہیں یہ تو ایسے ہیں جیسے ہمارا وہ ہوتے ہیں کبھی بھی آ جائیں گے آپ کو گالیاں دینے شروع کر دیں نہ ان کو حرام کی پرواہ نہ حلال کی نہ حیاء نہ شرم نہ غیرت ہاتھ چیز ختم ہوئی پڑی ہم میں ان کو کیا پرواہ ہوں کسی بھی براد پر این ممکن ہے کہ آپ مرزائیوں کی براد پر مرزائیوں سے مناظرہ کر رہے ہوں اور ان میں سے کوئی اس طرح کا ادھر آ کے آپ کو ماں بہن آپ کی ایک کر دے یہی ساتھ تک گرے ہوئے لوگ اب وہ جو پیر پر جا رہو ہے جس کی ویسے یہ سارا مثلہ بنے یہ باپ کوئی پتا اور مجھے بھی پتا یہی ہے نا پیر پجارو ہی تھا جو غساخ ہے آج میں ملاؤں مردود سے جس نے غساخی کی تھی ملک صاحب کی براد پر وہی بندہ تو اب اس بندے کو دیکھ کر میں نے اتنا ضرور سمجھ لیا کہ یہ بندہ جو غساخی کی تھی رہنا مجھے تو یاد نہیں تھا وہ پیر پجارو ہی تھا اللہ معافی دے اس نے تو بہت بڑی گستاخی کی اتنی بڑی گستاخی آج تک کسی مرزائی نہیں کی اور اس نے دو دن پہلے پھر وہی بات کی وہ آج بھی کوشش کرنے لگا تھا لیکن اس کا مو جو ہے جلدی بند کر دیا گیا آپ کو فوراں ٹھیک دیا گیا